زہریلے ساپوں اسے ہاتھی کو بھی موت کی نیند سلا سکتے ہیں اتنا سب کچھ سننے کے بعد آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ ساپ پوری طرح سے انبیٹیبل ہے لیکن شاید آپ نے دنیا کی سب سے بڑی لزرڈز یعنی کوموڈو ڈراغن کے بارے میں نہیں سنا یقین مانیے یہ لمبائی میں ان ساپوں جتنے ہی بڑے ہو سکتے ہیں وہی ان شپکلیوں کا شریر بھی گٹھیلا ہوتا ہے اور بھوک لگنے پر یہ بڑے سے بڑے ساپ کو بھی حضم کر جاتے ہیں تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوگا جب ان خطرناک جیووں کا آمنہ سامنا ہوگا آم طور پر کوموڈو انڈونیشیا کے لیسر سنڈا آئیلنڈز اور اس کی آسپاس والی جگہوں پر پائے جاتے ہیں انہیں ڈرائی کلائیمٹ اور گھاس کے میدانوں کے علاوہ سمدروں اور ندیوں کے کناروں پر بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے وہی دوسری اور کنگ کوبرا کو ندن انڈیا سے لے کر چوائنا اور فلیپینز جیسی جگہوں میں بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ان سامپوں کو بیمبو ٹریز کے سوا گھاس کے میدانوں گھنے جنگلوں اور ندیوں کے آسپاس رہنا بہت پسند ہوتا ہے اس لیے سامپ کو نمی والی علاقوں کے علاوہ گھنی پتیوں والی شاکھوں پر بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے وہی گرمی سے بچنے اور شکار کی تلاش میں اکثر انہیں پانی میں تیرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے یہ سامپ گزب کے تیراک ہوتا ہے انہیں ہلکے میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کینگ کوبرا کا سائنٹیفک نیم ہے اوفیو فیگس ہانا یعنی سامپوں کو کھانے والا یہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سامپ کتنے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن آپ کوموڈوں کو بھی لائٹلی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ چھپکلیا سامپوں کے علاوہ دوسرے جنگلی جانوروں کو بھی آسانی سے نگل جاتی ہے یہاں تک یہ لیزرڈز بھیڑ بکریوں کو بھی آسانی سے حضم کر سکتی ہے چلیے ان سے جڑے کچھ مہتوپون پہلو پر بھی نظر ڈال لیجئے ایک فلی گرون کنگ کوبرا ییلو, گرین, براؤن اور بلیک جیسے ڈیفرنٹ کلرز شیڈز میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرے سامپوں کی تلنا میں کنگ کوبرا کافی زیادہ گسیل سبحاف کے ہوتے ہیں اگر اچانک سے کبھی یہ سامپ آپ کے سامنے پڑ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ان کو دیکھتے ہی آپ کی ہوا ٹائٹ ہو جائے ان سامپوں کا جتنا بڑا مو ہوتا ہے اس کی تلنا میں ان کے دانت بھی کافی بڑے ہوتے ہیں جو قریب 0.5 انچ تک بڑے ہو سکتے ہیں ایسے میں اگر ان سنیکس نے اپنے نکیلے داتوں کو آپ کے شریر میں ذرا بھی گھسا دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہوگا اگر جلد ہی میڈیکل سویدہ مہیا نہیں کروائی گئی تو جان بھی جا سکتی ہے ویژیانکوں کے مطابق کوموڈو ڈراغن کی بائٹ وینمس ہوتی ہے یعنی یہ بڑی چھپکلیاں اپنے زہر سے کسی بھی جانمر یا انسان کی جان لے سکتی ہے ایسے میں اگر گلتی سے بھی کبھی آپ کا ان لیزرڈ سے پالا پڑ جائے تو چپ چاپ راستہ بدل لیجئے گا آپ کو بتا دے ان جیووں کے موں میں قریب ساٹھ دات پائے جاتے ہیں ان کے پاس وشالکائے اور بھاری بھر کم پوچھ بھی ہوتی ہے ان کے شریر پر بھورے رنگ کی توجہ ہوتی ہے ان کے شریر میں کئی ساری چھوٹی چھوٹی بونس ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کا وزن ساٹھ کلو سے بھی زیادہ پہنچ جاتا ہے اور ان کی لمبائی بھی تین میٹر سے زیادہ رہتی ہے میل کوموڈو فیمل کی تلنا میں زیادہ بھاری بھر کم اور بڑے آکار کے ہوتے ہیں اتنا جاننے کے بعد تو لگتا ہے کہ اپنے گٹھیلے شریر اور پوچھ کا استعمال کر کے کوموڈو بہت ہی آسانی سے کنگ کوبرا کو دھول چٹا سکتے ہیں لیکن ایک منٹ ہم ان کریچرز کے زہر کے بارے میں ڈسکس کرنا تو بھولی گئے خطرہ محسوس ہونے پر کنگ کوبرا الگ ترقی حص کی آواز نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنے فن کو بھی پھیلا لیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی چانمر یا پکشی ان سانپوں کے قریب آتا ہے تو یہ ترنت ہی اپنی وینم گلانٹس کا استعمال کر کے داتوں کے مادیم سے اپنا زہر ان کے شریر میں اتار دیتے ہیں چند منٹوں بعد دشمن کے شریر میں چھوڑا گیا نیورو ٹاکسن وینم اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا سب سے پہلا اثر دشمن کی سانسوں پر ہوتا ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد شکار دھم توڑ دیتا ہے اور پھر یہ ساپ بینا زیادہ سمائے گواہ شکار کو نکل جاتا ہے عام طور پر ان ساپوں کو کھانے میں کول بلڈڈ کریچرز پسند آتے ہیں خاص کر دوسرے ساپ جو سائز میں ان سے چھوٹے ہوتے ہیں ریٹ سنیک سے لے کر دھمن ان کا مکھی بھوجن ہوتا ہے یہ ساپ موقع ملنے پر اپنی ہی جاتی کے زہریلے کوبرا کو بھی حضم کر سکتے ہیں دوسری اور کوموڈو ڈراغنز کو کھانے میں ان ورٹی بریٹ سے لے کر ماملز اور برٹس کھانا پسند ہوتا ہے اور عام طور پر یہ انہی جیوہ کو اپنا شکار بناتے ہیں اگلی بات جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں یہ سن کر شاید آپ کے کان کھڑے ہو جائے دراصل یہ جانور زوروں سے بھوک لگنے پر ڈیر جیسے جانوروں کو بھی شکار بنانے سے نہیں چوکتے اتنے بڑے شکار کو مارنے کے لیے یہ جانور اپنی لمبی اور مضبوط ٹیل کا سہارہ لیتے ہیں یہی نہیں شکار کرنے کی اس خاص تکنیک کی وجہ سے یہ پکس کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں بچھلے پیرو پر کھڑے ہو کر یہ ایک ہی جھٹکے میں شکار کو کئی حصوں سے چیرنے کے بعد دھیرے دھیرے نکل جاتے ہیں حالانکہ یہ بھلے ہی بڑے سے بڑے جانور کا آسانی سے شکار کر لے لیکن سلو مٹیبولزم کی وجہ سے یہ جانور پورے سال میں کیول بارہ یا پندرہ بار ہی کھانا کھاتے ہیں بہی بچے ہوئے سمیہ میں یہ آرام سے اپنا کھانا پچاتے ہیں کھانا کھانے کے علاوہ ان کا پانی پینے کا طریقہ بھی بہت ہی عجیب سا ہے دراصل یہ لیزرڈز پانی کو پہلے موں میں بھر لیتے ہیں اور پھر اپنا موں اپر کی اور اٹھاتے ہیں اس ٹیکنیک کو یہ بار بار دہرا کر ہی یہ اپنا گلت تر کر پاتے ہیں ویسے شکار کو مارنا جتنی بڑی چنوٹی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ بڑی چنوٹی ہوتی ہے شکار کا پتہ لگانا یا اسے ڈھونڈنا یہی ان جانوروں کی سمیل پاور کام آتی ہے کوموڈو ڈراغنز کی سونگنے کی ایبیلیٹی کم مال کی ہوتی ہے یعنی اگر ان کے آس پاس کے علاقے میں کسی بھی طرح کی خون یا ماس کی گند آ رہی ہے تو یہ چیو ایک ہی جھٹکے میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اسی سے آپ ان کی سونگنے کی شمتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے کئی ماملے دیکھے گئے ہیں جہاں کسی بھی جانور کے میٹ یا بلڑ کی گند پاتے ہی ڈراغنز ترنت ہی اس کے پاس پہنچ گئے اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ ایک کے بعد کئی سارے ڈراغنز اکھٹا ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر انسان ہو یا جانور اس پر تابر توڑ حملے کیے جاتے ہیں وہی کوبرا اپنی جیب کا استعمال کر کے آس پاس کے ماحول کو بھاپتے ہیں ساتھ ہی یہ شکار تک پہنچنے کے لیے سمیل پاور کا بھی استعمال کرتے ہیں اور جیسے ہی شکار کے قریب پہنچتے ہیں ترنت ہی اپنے وشیلے دات گاڑنے کے بعد شکار کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتے ہیں کوموڈو جہاں جھنڈ میں شکار کرتے ہیں وہی کنگ کوبرا اکیلے شکار کرتے ہیں ایسے میں ان دونوں کی سمیل پاور بھلے ہی ایک برابر ہو لیکن شکار کے قریب پہنچنے کے بعد کوموڈو زیادہ گھا تک ہو جاتے ہیں بیہیویر اگریشن کنگ کوبرا کو لوگ بھلے ہی خطرناک اور گسیل سبھاو والا ساپ مانتے ہو لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ساپ بہت ہی شرمیلے سبھاو کے ہوتے ہیں کسی بھی انسان یا جانور کو دیکھ کر یہ چپ چاپ سا رکھ لیتے ہیں دوسری اور کوموڈو ڈراغن اپنی زندگی کی شروعاتی سال بڑے پیڑوں کے آس پاس رہ کر بتاتے ہیں کیونکہ یہ زندگی کی شروعاتی دنوں میں انہیں جنگلی جانوروں دوارہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہی رات کے سمیے یا اپنا زیادہ تر سمیے سو کر بتاتے ہیں بڑے ہوتے ہی تیز دوڑنے کے ساتھ جیو بہت ہی اچھے تیراک بھی بن جاتے ہیں اس خوبی کا استعمال کر کے جنگلی جانوروں کا شکار بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کھانا کھاتے وقت حملہ کرتے وقت یا میٹنگ سیزن کے دوران ہس جیسی آواز نکالتے ہیں اس طرح یہ ایک دوسرے کو آگھا کرتے ہیں یا دھمکیا دیتے ہیں یا سرکشا کی گوھار لگاتے ہیں ایسے میں صاف ہے کہ اگر کوموڈو اور کنگ کوبرا کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو جائے تو ایک طرف جہاں کنگ بھاگنے کی کوشش کرے گا وہی اگر کوموڈو جھنڈ میں ہے تو کنگ کوبرا کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے دونوں کے بارے میں ہر چھوٹے بڑے تتھے جاننے کے بعد آئیے آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان خطرناک کریچرز کا آمنہ سامنا ہو گیا تو لڑائی کس کے پکش میں جائے گی اور یہ مقابلہ کون کرے گا ایک طرف جہاں کوموڈو کی سکن باہر سے بہت ہی کنگ کوبرا اس وشال کا اچھپکلی کا کچھ بگاڑ پائے حالانکہ اگر کنگ کوبرا جیسے ساپ پر جس کی سکن بہت ہی سوفٹ ہے اگر کوموڈو ڈرائگن حملہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کوموڈو کے زہر سے یہ ساپ اپنی جان گوا دے یہی نہیں سمبھاونا تو یہ بھی ہے کہ کنگ کوبرا کے مرتے ہی یہ وشال کا اچھپکلی اس کو حضم کر جائے یہ تو رہا ہمارا پوائنٹ آف یو بیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ان کریچرز کا آمنہ سامنا ہوگا تو کس کے سر پر جیت کا تاج ہوگا اپنی رائے آپ ہمیں کومنٹس کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں چلیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے گدا لیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر دے اور بیل آکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد پہنچ جائے